مد دو دنیا کو موقع تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کرنے کا کہ تم خاص نہیں ہو وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ اب تمہارے کچھ کام بگڑ گئے ارے کون سٹرگل نہیں کرتا یار لائف میں اور پھر ابھی جو تمہاری لائف میں چل رہا ہے وہ کوئی تم کو ویک تو بنائے گا نہیں یا تمہاری قابلیت کو کم تو کر نہیں دے گا اور پھر یہ تو ہوتا ہی ہے یار کی جب درد خود تم کو چن لیتا ہے تو یہ کبھی آسان نہیں ہوتا ہے تم لگے رہتے ہو محنت کرنے میں یہ اب بریک ملے گا اب بریک ملے گا لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں جو سفر ہم نے سوچا تھا کہ زیادہ بڑا نہیں ہوگا اب وہی سفر ہمیں اتنا بڑا لگ رہا ہے کہ بس یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا اور پھر ایسے میں سب سے پہلے ہاتھ چھوٹتا ہے سپنوں کا ان سپنوں کا جن کو لے کے ہم نے چلنا شروع کیا میں جانتا ہوں کہ وہ لڑائی جو ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اسے لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن میں تم کو ایک اور بات بتا دوں زندگی میں ابھی بہت کچھ بچا ہے زندگی صرف وہ نہیں ہے یا وہ نہیں تھی جو تمہارے ساتھ ہوا یا وہ نہیں ہے جو گزر رہا ہے یا وہ نہیں ہے جو گزرنے والا ہے یہ چپٹر کوئی تمہاری لائف کا آخری چپٹر نہیں ہے تو اسے اپنی زندگی کا آخری چپٹر مت بننے دو ابھی وقت ہے ان سب شک کے بیجوں کو نکال کے فیک دینے کا اور ان کی جگہ بھروسے اور حمد کے بیچ کو لگا دینے کا وہ لوگ خود کو کہ ہاں میری لائف کی وٹ لگی پڑی ہے پر میں ابھی بھی زندہ ہوں مرا نہیں ہوں میں ابھی بھی میدان میں کھڑا ہوا ہوں تو مطلب سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ تم میں کتنی طاقت ہے کتنی کہ تم یہ دنیا جیت سکتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم لڑنا بند مت کرو کوئی بھی کارن ڈھونڈو کہ تم کیسے کھڑے رہ سکتے ہو کچھ تو ہوگا جو تم کو جھکنے نہیں دے گا بھلے ہی وہ کچھ بہت ہی چھوٹا کیوں نہ ہو پر لگے رہو اپنے سپنوں کے لیے لڑتے رہو کیونکہ جب تمہارا یہ برا وقت اور سٹرگل ختم ہو جائے گی نا تو تم سب سے سٹرونگ ویسٹ آدمی بن کے باہر نکلو گا کیونکہ تم نے بہت بڑی پروپلم کو سروائیو کیا بہت بڑی سیچویشن سے خود کو باہر نکلو گا اب آنے والا ٹائم تھوڑا بہتر ہوگا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی توفان ہمیشہ کے لیے نہیں آتے صرف اس لیے کہ تمہاری لائف کا یہ چپٹر اچھا نہیں تھا یا تمہیں اچھے ایکسپیرینس نہیں ملے ہیں تو تمہاری زندگی خراب نہیں ایسا نہیں اس لیے keep living and keep fighting for your dreams اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لو کہ چاہے جو ہو جائے تم بھروسے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑو گے تم لڑو گے اور تم ہمیشہ لڑتے رہو گے کیونکہ ہارنے کا option تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس جیتنا ہی صرف ایک option ہے تو اب تم چاہو یا نہ چاہو میدان سے بھاگنے کا راستہ بہت پہلے ہی بند کر چکے ہو اور توفان آتا ہے تو آنے دو نا کیا دکھتے ہیں مشکلیں بڑھتی ہیں تو بڑھنے دو کیونکہ یہ سب تو ایک اشارہ ہے کہ آنے والا وقت تمہارا ہے آنے والا وقت کتنا شاندار ہے اپنے اندر کی کمزوری میں بھی ایک بھروسہ ڈھونڈو وہ بھروسہ جو تم کو ٹکے رہنے کی حمد دے اور پھر جب اس برے وقت کے بادل ہٹیں گے تو تم خود دیکھنا کی ان سب پریشانیوں کا مقصد بھی تم کو کچھ بڑا حاصل کرانا ہی تھا جائے ہند جائے بھارو